سبسکرائب کریں سی ایسی گیمر کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں نسٹریوس ویڈیوز دیکھنے کے لیے نمشکار دوستو ٹائم ڈیلیشن کے اوپر آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی آج میں بھی آپ کو کچھ سیمپل اگزمپلز دیکھے ٹائم ڈیلیشن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو میری آپ سے نویدن ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اسی سے آپ اس کو سمجھ پائیں گے ٹائم ڈیلیشن کو سمجھنے کے لیے آپ اس ندی کو دیکھئے مان لیجی کہ اس ندی میں جو پانی ہے وہ ٹائم ہے تو آپ نے ایک بات ضرور نوٹس کی ہوگی کہ اس کی رفتار ستھر نہیں ہے پانی کی رفتار کہیں پر زیادہ ہے تو کہیں پر کم ٹائم ڈیلیشن تھیوری بھی بس اسی لاب پر آپ کو ادھاریت ملے گی کہ پورے یونیورس میں یعنی پورے برہمان میں ٹائم کانسٹنٹ نہیں ہے یعنی سیم نہیں ہے ٹائم کی رفتار بھی کہیں پر زیادہ ہوتی ہے تو کہیں پر سلو اسی کے سدانتوں پر میں آپ کو اس اگزمپل سے یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ ٹائم ڈیلیشن آخر ہوتا کیا ہے تو ٹائم ڈیلیشن کو سمجھنے کے لیے ہم آگے ایک اور ادھارن لیں گے اور وہ ادھارن آپ کو تھوڑا حضم کرنا مشکل ہوگا کیونکہ ہم نے اس چیز کو کبھی اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیا تو مان لیجئے آپ کا کوئی بھائی یا کوئی بھی آپ کا دوست جس کی عمر آپ کے برابر ہوگی وہ آپ کے یعنی ایک سپیس شپ میں ٹریول کر رہا ہے تو اگر وہ دس سال ٹریول کرنے کے بعد سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ جب وہ ٹریول کر کے واپس ارث پر لوٹے گا تو دس سال کے بعد جب وہ ارث پر واپس لوٹے گا تو وہ پائے گا کہ درتی میں دو ہزاروں سال بیٹھ کے اسے کہتے ہیں ٹائم ڈیلیشن تو فرنڈز ٹائم ڈیلیشن کو بڑی ہی مطلق ایسی کو چیز نہیں جسے سمجھا نہ جا سکے لیکن یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوئی ہوگی مجھے جہاں تک لگتا ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی سائنس اور نالج پر مسٹریس ویڈیوز بناتا رہوں تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور لکھنا اور یہ میری ویڈیو کا آج پہلا پارٹ تھا تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ویڈیو کو لائک کر دینا تو میں اس پر اگر آپ مجھے سپیشل کومنٹ میں لکھیں گے تو میں آپ کو اس پر ایک ایک ویشن بھی بنا کر سمجھا دوں گا کہ ٹائم ڈیلیشن کیسے پاسیبل ہے اور اسے ہم کیسے کیسے اور طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ میری ویڈیو کا پارٹ ون تھا جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو پلیز کومنٹ میں مجھے آپ کو کوئی بھی اور مدد چاہیے ہو تو ضرور لکھنا دھنیواز